اور ہم خدا کا شکر ادا کریں ہم ایک ایسے مکتب میں ماننے والے ہیں کہ جس میں ماہ محرم ازاداری ماتم مجلس اور سب سے بڑھ کر گریہ ہم کچھ بھی محنت نہیں کرے نا پھر بھی ہمیں مولا بلا لیتے ہیں ہر ساتھ آؤ آؤ کچھ نہیں کرو صرف گریہ کرو بس مکا آٹھویں امام صرف آیا تھے یہ اپنے شبیب کہ جب ماہ محرم آتا تھا امام سیاہ کپڑا اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا امام اس قرآنہ چھوڑ دیتے تھے اس قرآنہ نہیں دیتے امام جانتے ہیں صحیح تو شہدہ کا من کیا ہے ہم تو سنتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جانے محرم ہمیں کیا بتا جوان بیٹے کے سینے سے کچھ ہی نکالنا کیا ہے ہمیں کیا بتا ہمیں کیا بتا حبیب جیسے دوست کو قربان کر دینا کیا ہے ہمیں نہیں ہمیں کیا بتا حبیب جیسے دوست کو قربان کر دینا کیا ہے اور ہم خدا نہ خواستہ پھر گناہ کریں نہیں یعنی جس کے گناہ صاف ہو گئے اب وہ گناہ نہیں کرتا اب وہ بادی میں آ گیا ہے آ گیا ہے اب تو آ گئے ہو ہاں اس لشکر نے امام کا راستہ روک لیا آپ سنتے رہتے ہیں دو محرم کے مسائب ہیں سنتے رہتے ہیں کس نے روکا ہر نے لشکر کو روک لیا کہا کہ نہیں جائے امام نے کہا کہ بھئی جانے دو ابھی ہمیں چھوڑ دو وہاں میں لوگوں نے بلائے ہم دوڑی آئے ہیں کہا نہیں پہلے امام نے ان کو پانی کلایا نہ صرف ان کو بلکہ ان کے جانوروں کو بھی پانی کلایا ہزار کا لشکر تھا یعنی اتنا پانی تھا میرے بولا کے بعد سب کو پانی کلایا جب جان لگے پھر ہر نے لگان پاڑ لی اس طرفے کی امام نے اس کی طرف دیکھا کہا ہر تیری ماں تیری عذاب ہر نے یہ جملہ سننا تھا اور خاموش ہو گیا کہتا ہے مولا اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو بتاتا مگر آپ کی وعدہ کا اعترام بس یہی ایک جملہ تھا جس نے ہر کو ہر علیہ السلام بنا دیا ہاں زیادہ رہا ہے نا موطرم اس لیے کہتا ہے نا کہ اس پورے عالم میں نوے امام نے دسوے امام سے روایت ہے نا کہ دھم تم پر حجت ہے اور ہم امائمہ پر ہماری ماں ہنچہ ہے یہ ہے اصل شفاعت کا روازہ یہ روز قیامت جب آئیں گی نا روز قیامت میں تو اپنے بیٹے کا کرتا لے کر رہا ہے وہ کرتا جو خون آلدہ ہوگا اور امام کو کہتے ہیں بلایا جائے گا امام کو بلایا جائے گا شنیں گے کیسے بلایا جائے گا امام گوزے محشر آئیں گے نا ایک عجیب عالم ہوگا امام کو بلایا جائے گا سر بریدہ ہوگا خون ٹپنا ہوگا بروڑی بار اس کا فیصلہ ہاں ادارہ ہو آسان نہیں ہے یہ وہ بی بی جانتی ہے جس نے چکیاں پیس کر روسائن کو بارا آمیں کیا پتا ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں اس درد کو وہ ماں جانتی ہے جو پہلی محرم سے کربلا سے نکلتی ہے اور اس پورے ایام میں گھر گھر گلی گلی بام گارگا آتی ہے اور ان گناہ کار آنسوں کو جمع کرتی ہے کہ میرے میرے بیٹے کے آزادار ہیں گلی آ کر رہے ہیں ہاں آزادار ہیں محرم پھر ہر 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 نے کہا نا پھر شبہ آشدہ آگئی ہر ٹیل رہا ہے ہر سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں کہاں میں نے تمہیں اس طرح مسترد کبھی نہیں پایا کہاں میں اپنے آپ تو جنت جانوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں کہاں ہم تو تمہیں شجاہ شرک سمجھتے کہاں جنگ کرنا نہیں تھا مگر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ گلم مار لیں گے بس ہر چلا اپنے بیٹے کے ساتھ چلا بیان ہوتا ہے نہ جانے ہاتھوں کو بان کر آیا باس کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹیاں بان کر آیا بہرحال امام کی طرف آیا امام کو بتایا گیا کون آیا ہے کم ہر ہے کہاں ہنے دو آنے دو کیوں امام ہے جانتا ہے اس وقت ہدایت کی چنگاری لگائی تھی امام کوئی جملہ بغیر بشیدِ الٰہی کے نہیں فرماتا یعنی جو اس وقت امام نے کہا تھا نا اور تیری ماں تیری عذاب نے بیٹھے یہ ہم کی ہدایت کا جملہ تھا